مجھے تمہیں ایک کام سوپنا ہے امامہ سالار نے بلاخر کمپیٹر آف کرتے ہوئے امامہ سے کہا کیا وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی ابھی نہیں بتاؤں گا آپریشن کے لیے جانے سے پہلے بتاؤں گا سالار مجھے کوئی کام مت دینا کچھ بھی وہ رو پڑی کوئی بڑا کام نہیں ہے تمہارے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے وہ اب کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا وہ اب ایک دوسری کے سامنے کھڑے تھے میں کوئی آسان کام بھی نہیں کرنا چاہتی اس نے سر جھٹکتے ہوئے بہت بے بسی سے کہا وہ ہنس پڑا عجیب تسلی دینے والے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا اپنی اوٹو بائیگرفی لکھ رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں سے سوچتا تھا بڑھا پہ میں پبلش کرواؤں گا وہ خاموش ہوا پھر بولنے لگا وہ نام مکمل ہے ابھی میں بہت کوشش بھی کروں تب بھی اسے مکمل نہیں کر سکتا لیکن تمہارے پاس رکھوانا چاہتا ہوں یہ چاروں ابھی بہت چھوٹے ہیں مجھے نہیں پتا آپریشن کا نتیجہ کیا نکلے گا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے لیکن پیچھے جو کچھ ہو چکا ہے وہ لکھ چکا ہوں میں اور میں چاہتا ہوں تم اسے ان چاروں کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھو ان جملوں میں عجیب بے ربطی تھی وہ اس سے کھل کر یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے بچوں کے ہوش سنبھالنے پر ان سے ان کے باپ کا تعروف ان کے باپ کے لفظوں میں ہی کروائے وہ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکا تھا کہ اسے آپریشن میں ہونے والی کسی پیچیدگی کے نتیجے میں ہونے والی دماغی بیماری کا بھی اندیشہ تھا اس نے جو نہیں کہا تھا امامہ نے وہ بھی سن لیا تھا بس صرف سنا تھا وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ برا وقت تھا اور وہ برے وقت سے آنکھیں بند کر کے گزرنا چاہتی تھی کتنے چپٹر ہیں اس کتاب کے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھا سیتیس سال کی عمر میں پہلا چپٹر لکھا تھا پھر ہر سال ایک چپٹر لکھتا رہا ہوں ہر سال ایک لکھنا چاہتا تھا زندگی کے پہلے سال پھر اگلے پانچ سال پھر اس سے اگلے ابھی زندگی کے صرف چالیس سال ریکارڈ کر پایا ہوں وہ بات کرتے کرتے رکا چپٹر گنوائے بغیر وہ عمر گنوانے بیٹھ گئے تھا چالیس کے بعد بھی تو زندگی ہے ایک تالس بیالیس تھی تالس وہ بات کرتے کرتے اٹکی رکی ہکلائی وہ جو ہے اسے میں ڈاکیمنٹ نہیں کرنا چاہتا تم کرنا چاہتی ہو تو کر لینا کیا وہ اجازت دے رہا تھا اسے جیسے کہہ رہا ہو تم یاد رکھنا چاہتی ہو یہ عرصہ تو یاد رکھ لینا کہاں ہیں کتاب وہ یہ سب نہیں پوچھنا چاہتی تھی پھر بھی پوچھتی جا رہی تھی اسی کمپیوٹر میں ہے وہ دوبارہ کمپیوٹر آن کرنے لگا اور ڈیسٹوپ پر پڑے ایک فولڈر کو کھول کر اس نے امامہ کو دکھایا فولڈر کے اوپر ایک نام چمک رہا تھا تاش تاش امامہ نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا نام ہے میری آٹو بائیگرفی کا وہ اب اسے دیکھ کے بغیر فولڈر کھولے اسے فائل سکھا رہا تھا انگلیش میں لکھی جانے والی آٹو بائیگرفی کا نام اردو میں رکھو گے سٹیڈی ٹیبل کے کونے سٹی کی وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی میری زندگی کو اس لفظ سے زیادہ بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا کیا فرق پڑتا ہے تم لوگوں کے لیے لکھی ہے تم لوگ تو سمجھ سکتے ہو تاش کیا ہے وہ اس کی طرف دیکھے بغیر مدھم آواز میں بولتا ہوا صفحات کو سکرول ڈاؤن کر رہا تھا لفظ بھاگتے جا رہے تھے پھر غائب ہو رہے تھے بلکل ویسے ہی جیسے اس کی زندگی کے سال غائب ہوئے تھے پھر وہ آخری چپٹر آخری صفحے پر جا رکا تھا آدھا صفحہ لکھا ہوا تھا آدھا صفحہ خالی تھا سالار نے اس فولڈر کو کھولنے کے بعد پہلی بار سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا نماکوں کے ساتھ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی تم پڑھنا چاہوگی اس نے مدھم آواز میں امامہ سے پوچھا اس نے نفی میں سر ہلایا کھنشاسہ سے واپسی ان کی زندگی کا بہت خوشکوار ترین سفر ہوتا اگر اس سفر کے پیچھے سالار سکندر کی بیماری نہ کھڑی ہوتی وہ پانچ سال کے بعد اپنے ملک واپس آئے تھے لیکن اب آگے اندیشوں کے سوا فیلحال کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کئی سالوں کے بعد امامہ پھر گھر سے بے گھر ہوئی تھی اپنی چھت سے یک دم وہ سالار کے والدین کے گھرا بیٹھی تھی وہ بہت اچھے لوگ تھے پیار کرنے والے احسان نہ جتانے والے پر احسان تو تھا ان کا کنشاسہ سے پاکستان آنے سے پہلے اس نے ایک دن چاروں بچوں کو بٹھا کر سمجھایا تھا ہم اب جہاں جا رہے ہیں وہ ہمارا گھر نہیں ہے وہاں ہم گیسٹ ہیں اور جتنی دیر بھی ہمیں وہاں رہنا ہے اچھے مہمانوں کی طرح رہنا ہے اور اچھے مہمان کیا کرتے ہیں اس نے اپنے بچوں کے سامنے بے گھری کو نیا ملبوس دے کر پیش کرتے ہوئے کہا اچھے گیسٹ دھیر ساری چیزیں لاتے ہیں مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی کام نہیں کرتے ریسٹ کرتے ہیں ہمین نے حسب عادت اور حسب توقع سب پر سبکت لے جانے کی کوشش میں اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر اپنا جواب پیش کرتے ہوئے امامہ کو ایک ہی وار میں لا جواب کر دیا تھا اسے ہسی آگئی ماں کو ہستے دیکھ کر ہمین بہت جسپاتی ہو گیا ہرے میں جید گیا اس نے ہوا میں مکے لہراتے ہوئے جیسے صحیح جواب بوجھ لینے کا اعلان کیا کیا اس نے ٹھیک کہا ہے ان آیا کو جیسے یقین نہیں آیا تھا نو امامہ نے کہا ہمین کے چہرے پر بے یقینی جھلگی اچھے مہمان کسی کو تنگ نہیں کرتے کسی سے فرمائش نہیں کرتے کسی چیز میں نقص نہیں نکالتے اور ہر کام میزبان سے اجازت لے کر کرتے ہیں وہ اپنے کاموں کا بوجھ میزبان پر نہیں ڈالتے امامہ نے انہیں سمجھانے والے انداز میں کہا او مائی گارڈ ممی میں اچھا گیسٹ نہیں ہونا چاہتا میں بس گیسٹ بننا چاہتا ہوں ہمین نے ماں کی بات کارتے ہوئے بہت سنجید کی سے کہا ہم دادا دادی کے گھر جا رہے ہیں اور ہمیں وہاں ویسے رہنا ہے جس سے وہ کمفٹیبل ہوں انہیں شکایت یا تکلیف نہ ہو امامہ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اوکے ان آیا رئیسہ اور جبرائیل نے بے ایک وقت ماں کو اتمنان دلایا اور ہم اپنے گھر میں کب جائیں گے ہمین نے اپنے آپ کو نظر انداز کرنے پر بلاخر پوچھا جلدی جائیں گے اس نے نظر ملائے بغیر ہمین کو جواب دیا وہ مطمئن نہیں ہوا جلدی کب وہ بے سبرہ تھا بہت جلدی اور ہمارا گھر ہے کہاں ہمین نے پچھلے جواب سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے سوال بدلا اور امامہ کو جیسے چپ لگ گئی سوال ٹھیک تھا جواب نہیں تھا ہم نیا گھر خریدیں گے انائیہ نے جیسے اس کی چپ کر دفاع کیا کہاں ہمین کو مکمل جواب چاہیے تھا جہاں بابا ہوں گے جبرائیل نے اس بار اسے مکمل جواب دینے کی کوشش کی اور بابا کہاں ہوں گے ہمین نے ایک اور منتقی سوال کیا جو امامہ کو چوبا تھا ابھی ہم پاکستان جا رہے ہیں پھر بابا جہاں جائیں گے وہاں ہم لوگ بھی چلے جائیں گے جبرائیل نے ماں کی آنکھوں میں عمرنے والی نمی کو بابا اور جیسے دیوار بننے کی کوشش کی واؤ یہ تو بہت اچھا ہے ہمین بلاخر مطمئن ہوا میں بابا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس نے جیسے اعلان کر کے ماں کو اپنی ترجیح بتائی امامہ ان چاروں سے مزید کچھ نہیں کہہ سکی یہ سمجھانا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور خاص طور سے اس چیز کو سمجھانا جو خود سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس نے ان چاروں کو سونے کے لیے جانے کا کہہ دیا اور خود ان کے کمرے سے نکل آئی ممی ہمین اس کے پیچھے لاؤنج میں نکل آیا تھا امامہ نے اسے پلٹ کر دیکھا وہ جیسے کسی سوچ میں تھا یس اس نے جواب دیا میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن میں کنفیوز ہوں اس نے ماں سے کہا کیوں وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی کیونکہ میں اپنا وعدہ نہیں توڑنا چاہتا اس نے اپنی اُلجن کی وجہ بتائی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا سیکرٹ جانتا ہوں امامہ کا دل جیسے اچھل کر ہلک میں آیا میں جانتا ہوں آپ اپسٹ ہو وہ کہہ رہا تھا وہ جیسے کچھ اور زمین میں گڑی وہ اب اس کے اور قریب آ گیا تھا چھ سال کی عمر میں بھی اس کی کمر سے اوپر قد کے ساتھ پلیز آپ اپسٹ نہ ہو ایڈون لائک ایٹ ون یو کرائے اس سے چمٹا وہ اس سے کہہ رہا تھا وہ بت کی طرح کھڑی تھی پہلے جبرائیل اور اب حمین اس کی ہر اولاد کو اس کے ساتھ اس تکلیف سے گزرنا تھا کیا تم کیا جانتے ہو وہ اتنا چھوٹا سا جملہ بھی ادا نہیں کر پا رہی تھی وہ صرف اسے تھپکنے لگی دادا ٹھیک ہو جائیں گے وہ اب اسے تسلی دینے لگا امامہ کو لگا جیسے اس کو سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے وہ شاید بابا کہہ رہا تھا میں نے دادا سے پوچھا اس نے ایک بار پھر امامہ سے کہا اس بار وہ مزید علچی کس سے کیا پوچھا دادا سے پوچھا تھا انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہو جائیں گے امامہ مزید علچی دادا کو کیا ہوا ہے وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی دادا کو برین ٹیومن نہیں ہوا دادا کو الزائمر ہے لیکن وہ ٹھیک ہو جائیں گے امامہ کا دماغ بھک سے اڑا تھا سالار کو کچھ مت بتانا پاکستان پہنچنے کے بعد جو پہلا کام تھا وہ امامہ نے یہی کیا تھا اس نے سکندر عثمان سے اس انکشاف کے بارے میں پوچھا تھا جو سکندر عثمان نے ہمین کے برین ٹیومر کے حوالے سے سوالوں کے جواب میں کیا تھا اور انہوں نے جواباً اس سے بتایا تھا کہ ایک مہینہ پہلے روٹین کے ایک میڈیکل چیک اپ میں ان کے اس بیماری کی تشخیص کی گئی تھی جو ابھی ابتدائی سٹیچ پر تھی لیکن انہیں سب سے پہلی پریشانی یہی تھی کہ کہیں امامہ نے سالار سے اس بات کا ذکر نہ کر دیا ہو اور جب اس نے یہ بتایا کہ اس نے سالار سے ابھی ذکر نہیں کیا تو انہوں نے پہلی بات اس سے یہی کہی تھی میں اسے پریشان کرنا نہیں چاہتا اس کا آپریشن ہونے والا ہے اور میں اپنی بیماری کے حوالے سے اسے ٹینس کرنا نہیں چاہتا وہ اب بھی اپنے سے زیادہ سالار کے بارے میں فکر من تھے پاپا میں نہیں بتاؤں گی اسے میں بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ پریشان ہوں امامہ نے انہیں تسلی دی آپ جانتے ہیں آپ سے بہت اٹیسٹ ہے وہ اپنی بیماری بھول جائے گا جانتا ہوں انہوں نے ایک رنجیدہ مسکراہت کے ساتھ سر ہلایا اس عمر میں اپنی بیماری کی فکر نہیں ہے مجھے میں نے زندگی گزار لی ہے اپنی اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھی گزاری ہے اس کو صحت مند رہنا چاہیے انہوں نے آخری جملہ عجیب حسرہ سے کہا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی بیماری بھی خود لے لیتا اپنی زندگی کے جتنے بھی سال باقی ہیں وہ اسے دے دیتا امامہ نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا آپ بس اس کے لئے دعا کریں پاپا ماں باپ کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے دعا کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے مجھے میں سوچتا تھا اس نے مجھے نو عمری اور جوانی میں بہت ستایا تھا لیکن جو میرے بڑھاپے میں ستارہ آئے وہ بات مکمل نہیں کر سکے رو دیے ایک کام کریں گے پاپا امامہ نے ان کا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہا کیا اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی اتارتے ہوئے امامہ نے ان کے ہاتھ کو کھولتے ہوئے ان کی ہتیلی پر وہ انگوٹھی رکھ دی اسے بیشتے ہیں وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے کیوں انہوں نے بہ مشکل کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے کتنے جتنے مل سکیں امامہ انہوں نے کچھ کہنا چاہا امامہ نے روک دیا انکار مت کریں پاپا یہ کام میں آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کروا سکتی وہ نام آنکھوں کے ساتھ چھپ چاپ اسے دیکھتے رہے اپنے آپریشن سے دو ہفتے پہلے نیو یورک میں سالہ سکندر اور سمر انویسمنٹ فنڈ کے بورڈ او گورنرز نے پہلے کلوبل اسلامی انویسمنٹ فنڈ کے قیام کا اعلان کر دیا تھا پانچ ارب روپے کے سرمایے سے قائم کیا گیا سمر انویسمنٹ فنڈ کی وہ پہلی ہی تھی اس مالیاتی نظام کی جو سالہ سکندر اور اس کے پانچ ساتھی اگلے بیس سالوں میں دنیا کی بڑی فیننشل مارکٹوں میں سود پر مبنی نظام کے سامنے لے کر آنا چاہتے تھے پانچ ارب روپے اس ابتدائی ٹارگٹ سے بہت کم رقم تھی جس کے ساتھ وہ اس فنڈ کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے اگر سالہ سکندر کی بیماری کا انکشاف میڈیا کے ذریعے اتنے زور شور سے نہ کیا جاتا تو بورڈ آف گورنرز کے چھے میمبرز اس فنڈ کا آگاز ایک ارب ڈالر کے سرمایے سے دنیا کے پچاس ممالک میں بیک بک کرتے اور وہ ٹارگٹ مشکل ضرور تھا ناممکن نہیں تھا اور ان کے پاس پانچ سال تھے اسے حاصل کرنے اور بنیادی انفرسٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے لیکن سالہ آر سکندر کی بیماری نے جیسے پہلے قدم پر ہی ان کی کمر توڑ دی تھی اس کے باوجود بورڈ آف گورنرز نہیں ٹوٹا تھا وہ اکٹھے رہے تھے جڑے رہے تھے کیونکہ ان چھے میں سے کوئی شخص بھی یہ کام کاروبار کے طور پر نہیں کر رہا تھا وہ ایک اندھی کھائی میں کودنے کے مجاہدانہ جذبے سے کر رہے تھے لیٹ تھرٹیز میں اس پروجیکٹ سے منسلک چھے کے چھے افراد ایک دوسرے کو ذاتی طور پر اچھی طرح جانتے تھے ایک دوسرے کی نیت بھی ایک دوسرے کی حیثیت بھی اور ایک دوسرے کی شہرت بھی سالار سکندر آمل کلیم موسیٰ بن رافے ابوزر سلیم علی اکمل اور راکن مسعود پر مشتمل ایسائی ایف کا بورڈ آف گورنرز دنیا کے بہترین بورڈ آف گورنرز میں گردانہ جا سکتا تھا وہ چھے کے چھے افراد اپنی اپنی فیلڈ کا پاور ہاؤس تھے وہ چھے مختلف شعبوں کی مہارت سلائیت اور تجربے کو ایسائی ایف کے پلیٹ فورم پر لے آئے تھے اور ارلی فورٹیز میں ہونے کے باوجود پندرہ سے بیس سال کے تجربے ساخ اور اپنی کامیابیوں کے ساتھ وہ دنیا کے کم عمر ترین اور قابل ترین بورڈ آف گورنرز میں سے ایک تھا آمل کلیم ایک امریکن مسلم تھا جس کی ماں ملیشین اور باپ ایک عرب تھا لیکن وہ دونوں امریکہ میں ہی پیدا اور پلے بڑے تھے آمل کلیم ایک فنینشل کنسلٹنس فرم کا مالک تھا اور امریکہ کے دیڑز اسے زیادہ فنینشل اداروں کے لیے کنسلٹنسی کر رہا تھا وہ دنیا کے دس بہترین انویسمنٹ گروز میں تیسرے نمبر پر براج مان تھا اور فاربز کی اس لسٹ میں شامل تھا جس میں اس نے اگلے دس سالوں کے ممکنہ رب پتی پروفیشنلز کے نام دیئے تھے آمل کلیم بورڈ آف گورنرز کا سب سے زیادہ مذہبی اور باعمل مسلمان تھا یہ عزاز اسے بورڈ کے بقیہ پانچ ممبرز نے اجتماعی طور پر اس کے دینی معلومات اور عملی کردار کو دیکھتے ہوئے بخشا تھا جس پر آمل کلیم مطمئن تھا لیکن خوش نہیں تھا سالار اسے یل یونیورسٹی کے دنوں سے جانتا تھا وہ اور آمل ان پانچ افراد کے گروپ میں تھے جن کا ہر چیز میں مقابلہ رہتا تھا سالار سب سے بہترین جی پی کے ساتھ ٹاپ کرنے کے باوجود جن چند سبجیکس میں کسی سے پیچھے رہا تھا وہ آمل کلیم ہی تھا موسی بن رافع مسکت اور عمان کے دو شاہی خاندانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنے ملک میں اقتدار پر براج مان خاندان سے اختلافات کے بنیاد پر اپنے والدین کے زمانے سے امریکہ میں ہی تھا اس کی پیدائش امریکہ میں ہوئی تھی اور اس کی پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد اس کے والدین مستقل طور پر امریکہ منتقل ہو گئے تھے چھبیس سال کے عمر میں اپنے باپ کی حاساتی موت کے بعد موسیٰ کو وہ شپنگ کمپنی ورسے میں ملی جو اس کے باپ کی ملکت تھی اور ایک عوصد درجے کی شپنگ کمپنی کو موسیٰ اگلے پندرہ سالوں میں ایک چوٹی کی شپنگ لائن بنا چکا تھا اس کی کمپنی اب کنٹینر عالمی شپنگ میں سب سے تیز رفتار اور بہترین کمپنی مانی جاتی تھی سالار اور وہ کولمبیا میں آپس میں ملے تھے اور پھر ان کا رابطہ ہمیشہ رہا سالار سکندر سٹی بینک میں کام کرنے کے دوران اس کی فیملی کے بہت سے احساسوں کو ایک انویسمنٹ بینکر کے طور پر دیکھتا رہا تھا ابوزر سلیم ایک امریکن افریقی تھا اور ایک بہت بڑی فارماسیٹیکل کمپنی کا مالک تھا وہ افریقہ میں فارماسیٹیکل کنگ مانا جاتا تھا کیونکہ امریکہ بیس اس کی کمپنی افریقہ کے مختلف ممالک میں فارماسیٹیکل سب سپلائرز میں پہلے نمبر پر تھی سالار کے بعد وہ بورڈ اور گورنرز کا دوسرا ممبر تھا جو افریقہ سے اتنا گہرا تعلق اور مسلسل آنے جانے کی وجہ سے بہت ساری افریقے زبانوں میں گفتگو کر سکتا تھا بورڈ کے گورنرز اسے ابوزر سلیم نہیں کہتے تھے حاتم تائی کہتے تھے وہ بلا شبہ اس بورڈ کا سب سے فراخ دل میمبر تھا اس کی کمپنی اپنے سالانہ خالص منافقہ چوتھا حصہ افریقہ کے مختلف ممالک کے خیراتی اداروں میں صرف کر رہی تھی سالار اور ابوزر نہ صرف یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے رہے تھے بلکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی ایک انٹرنشپ بھی اکٹھے ہی کی تھی علی اکمل ایک ہندوستانی نزہاد امریکن تھا جو ٹیلی کممیونکیشنز کی ایک کمپنی چلا رہا تھا ٹیلی کوم سیکٹر میں اس کی کمپنی امریکہ میں پچھلے دس سالوں میں سب سے زیادہ منافقہ مانے والی کمپنیز میں شمار ہوتی تھی سب سے تیز رفتار ترقی کا تاج بھی اسی کمپنی کے سر پر تھا علی اکمل خود ایک ٹیلی کوم انجینئر تھا وہ اور سالار ایک دوسرے سے یل کے دنوں میں وہاں ہونے والے کچھ مبائسوں کے ذریعے متعارف ہوئے تھے اور پھر یہ تعروف دوستی میں تبدیل ہو گیا تھا راکن مسعود ایک پاکستانی امریکن تھا اور ایک منیجمنٹ کمپنی چلا رہا تھا گلف کے شاہی خاندانوں کا ایک بڑا حصہ راکن کے کلائنٹل میں شامل تھا اور اب اس کلائنٹل میں یورپ کے بہت سے نامی گرامی خاندان اور ہالی وڈ کی بہت سے امیر شخصیات بھی شامل تھیں راکن کو سالار پاکستان سے ہی جانتا تھا اگرچہ وہ شروع سے دوست نہیں تھے لیکن ان کے خاندانوں کے آپس میں قریبی تعلقات تھے اس کی طرح راکن بھی فنانس میں ڈاکٹریٹ تھا اور سود سے پاک نظام کا سب سے زیادہ پرعظم اور قولی عملی سپورٹر بھی چھے افراد پر مشتمل وہ گروپ پانچ ارب روپے کا وہ سرمایہ صرف اپنی ساکھ کی بنیاد پر اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا تھا اور انہیں یقین تھا وہ اگر سترہ ملکوں میں پانچ ارب روپے کے اس سرمایے کو سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے منافع بخش بنا سکے تو اگلے تین سالوں میں پانچ ملک اور ایک ارب ڈالر کا ٹارگٹ ناممکنات میں سے نہیں تھا ایس آئی ایف کے پہلے فیز میں ان پروجیک کی تعداد محدود تھی جن پر انہیں کام کرنا تھا مگر دوسرے اور تیسرے فیز میں وہ اپنے مالیاتی منصوبوں کو نہ صرف ان سترہ ممالک میں بلکہ اگلے دس سال میں ستر ممالک میں لے جانا چاہتے تھے جہاں وہ ایک کم آمدنے والے شخص کو بھی مالیاتی سرویسز فراہم کر سکے ایس آئی ایف چند بہت بنیادی اور آسان اصولوں پر قائم کیا گیا تھا وہ اپنے فنڈز کا بڑا حصہ ان نئے انویسٹمنٹ نظریات پر لگانا چاہتے تھے جو افراد اور چھوٹے اداروں کی طرف سے پیش کیے جاتے اور جن میں ایس آئی ایف کو اگلے کسی بڑے منصوبے کے بہتر امکانات نظر آتے ہیں لیکن ایس آئی ایف ایک لینڈر کے طور پر آنے کے بجائے ایک پارٹنر کے طور پر ایسے ہر منصوبے پر کام کرتا ایک خاص مدد تک نفع اور نقصان میں برابر کی شراکت میں اور اس مدد کا تہین اس آئیڈیا پر لگنے والے سرمائے کی مالیت پر منصر تھا کھوجو پرکھو سکھاؤ استعمال کرو منافق اماؤ اور نقصان کے لیے تیار رہو یومن ریسورسز پر انویسٹمنٹ کے لیے یہ ایس آئی ایف کی فلوسفی تھی ایس آئی ایف پچھلے پانچ سالوں میں پہلے ہی اپنے لیے بنیادی انفرسٹرکچر کی فرہامی کے لیے بنیادی ہومورک کر چکا تھا بیک اپ سپورٹ کے لیے کچھ ایسی انویسٹمنٹ بھی کر سکا تھا جو سوچ سے منسلک نہیں تھی چھے افراد کا وہ گروپ اپنی اپنی فیل کی مہارت اس کمپنی میں لاکر بیٹھے تھے اور وہ اس مہارت کو سرمایہ کاروں کو ترغیب دینے کے لیے استعمال بھی کر رہے تھے لیکن نفع اور نقصان کی شراکت کے اصول پر کھڑے اس نظام پر کون صرف ان کی مہارت پر اعتماد کرتے ہوئے آتا یہ بڑا چیلنج تھا لیکن اس سے بھی بڑا چیلنج تھا کہ وہ اپنے پاس آنے والے پچھلے پانچ عرب کے سرمایے کو ان سٹیک ہولڈر کے لیے منافع بخش بنا سکتے جنہوں نے ان کی ساخ و مہارت پر اعتبار کیا تھا وہ ایک بڑے کام کی طرف ایک بہت چھوٹا قدم تھا اتنا چھوٹا قدم کہ بڑے مالیاتی اداروں نے اس کو سنجیدگی سے لیا بھی نہیں تھا فیننشل میڈیا نے اس پر پروگرامز کیے تھے خبریں لگائیں تھی دلچسپی دکھائی تھی لیکن کسی نے بھی اس آئندہ آنے والے سالوں کے لیے اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھا تھا دنیا میں کوئی بینک ادارہ فنڈ ایسا نہیں تھا جو مکمل طور پر سوچ سے پاک سسٹم پر کھڑا ہو پاتا اور کھڑا تھا بھی تو وہ مالیاتی نظام کے ہاتھیوں کے سامنے چھوٹیوں کی حیثیت میں کھڑا تھا ایسا ایف کیا کر سکتا تھا اور کیا بدل سکتا تھا ایک کامیاب مالیاتی ادارہ ہو سکتا تھا ایک قابل عمل مالیاتی نظام کے طور پر دنیا میں موجود نظام کو ٹکر دینے کے لیے اس کو فننشل وائبلٹی دکھانی تھی جو ابھی کسی کو نظر نہیں آئی تھی صرف ان چھے دماغوں کے علاوہ جو اس کے پیچھے تھے ایسا ایف کے قیام کا اعلان اپنے کندھوں پر لدے ایک بہت بھاری بوجھ کو ہٹا دینے جیسا تھا کم از کم سالار کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا اسے اتنی پذیرائی نہیں ملی تھی جتنی اس صورت میں مل دی وہ اسے اس سے زیادہ بڑے لیول پر لانچ کر دے لیکن ایسا بھی نہیں تھا جو انہیں مایوس کر دیتا وہ دنیا کی بڑی بڑی فننشل مارکٹوں میں جہاں بہترین مالیاتی ادارے پہلے ہی موجود تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے اور انہیں پتا تھا مقابلہ آسان نہیں تھا امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران اس نے ایسایف کے درجنوں سیمینارز اور میٹنگز اٹینڈ کی تھی اور کچھ یہی حال بورڈ آف گورنرز کے دوسرے ممبرز کا تھا ایک ہفتے کے بعد اسے پاکستان جا کر اپنے بچوں سے ملنا تھا اور پھر واپس آ کر دوبارہ امریکہ میں سرجری کروانی تھی اس کا شیڈیول اپوائنمنٹ سے بھرا ہوا تھا ایک ہفتے کے اختتام تک وہ ایسایف کے ان سرمایہ کاروں میں سے کچھ کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو سالار کی بیماری کی خبر کے بعد پیچھے ہٹ گئے تھے یہ ایک بڑی کامیابی تھی بارش کا وہ پہلا قطرہ جس کا انہیں انتظار تھا سالار ایسایف کے قیام کے لیے سرمایہ کار اور سرمایہ تو لانے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن وہ ذاتی طور پر خدوس میں بورڈ آف گورنرز کے دوسرے میمبرز کی طرح کوئی بڑی انویسمنٹ نہیں کر سکا تھا کچھ احساسے جو اس کے پاس تھے انہیں بیچ کر بھی اس کا حصہ کروڑ سے نہیں بڑھ سکا تھا وہ اس اسٹیج پر اپنی فیملی کے کسی فرض سے کرز لینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ کسی ناغہانی صورتحال میں امامہ اور اپنے بچوں کے لیے اگر لمبے چوڑے احساسے نہیں چھوڑ سکتا تھا تو کوئی واجبات بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا مگر اس فنڈ کی اناؤنسمنٹ کے ایک دن بعد سکندر عثمان نے اسے امریکہ فون کیا تھا میں پانچ کروڑ کی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں میں سائی ایف میں انہوں نے ابتدائی گپ شپ کے بعد اس سے کہا آپ اتنی بڑی رقم کہاں سے لائیں گے بچوں کا باپ کو غریب سمجھتے ہو تم وہ خفا ہوئے سالار ہس پڑا اپنے سے زیادہ نہیں تم سے مقابلہ نہیں ہے میرا سکندر عثمان نے بے نیازی سے کہا تمہیں میرے برابر آنے کے لیے دس بیس سال لگیں گے شاید نہ لگیں چلو دیکھیں گے ابھی تو مجھے بتاؤ یہاں پاکستان میں لوکل آفیس اور کیا طریقے کار ہیں انہوں نے بات بدلی تھی آپ نے اب کیا بیچا ہے سالار نے انہیں بات بدلنے نہیں دی براہ راست سوال کیا فیکٹری وہ سکتے میں رہ گیا اس عمر میں میں نہیں سنبھال سکتا تھا کامران سے بات کی وہ اور اس کا ایک دوست لینے پر تیار ہو گئے مجھے ویسے بھی فیکٹری میں سے سب کا حصہ دینا تھا وہ اس طرح اتمنان سے بات کر رہے تھے جیسے ایک معمولی بات تھی آپ کام کرتے تھے پاپا آپ نے چلتا ہوا بزنس کیوں ختم کر دیا کیا کریں گے باپ وہ بہت ناخش ہوا تھا کر لوں گا کچھ نہ کچھ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور نہیں بھی کروں گا تو بھی کیا ہے تم باپ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے کیا باپ ساری عمر اٹھاتا رہا ہے وہ اسے ڈانٹ رہے تھے آپ نے میری لئے کیا یہ سب سالہ رنجیدہ تھا ہاں اس بار سکندر عثمان نے بات کو گھمائے پھرائے بغیر کہا پاپا مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا آپ کو مشورہ کرنا چاہیے تھا تم زندگی میں کون سا کام میرے مشورے سے کرتے رہے ہو ہمیشہ صرف اطلاع دیتے ہو وہ بات کو ہسی میں اڑانے کی کوشش کر رہے تھے وہ محسوس نہیں ہوا اس کا دل عجیب طرح سے بوجھل ہوا تھا کیا ہوا سکندر عثمان نے جیسے اس کی خاموشی کو کریدا آپ مجھ پر اتنا آسان کیوں کرتے ہیں کب تک کرتے رہیں گے وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا جب تک میں زندہ ہوں سکندر عثمان اس کی زندگی کی بات نہیں کر سکے تھے آپ مجھ سے زیادہ جینگے وقت کا کس کو پتا ہوتا ہے سکندر عثمان کا لہجہ پہلی بار سالار کو عجیب لگا تھا وہ زیادہ غور نہیں کر سکا سکندر عثمان نے بات بدل دی تھی آپ احیات کے اور اپیسوڈ سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں با بائی